نمستے دوستو آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنی چینل فینٹسی دنیا میں ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکرس کریں گے ایم جی ایم ورسلس ٹی وی ایس کے بیچ جو کھیلا جائے گا شارجہ سی بھی ایف ایس ٹی ٹوینٹی کا میچ ٹی وی ایس نے تین جیتا دو ہارا ہے وہی پہ ان کے اوپنین جو ایم جی ایم ہے نا انہوں نے بھی تین جیتا دو ہارا ہے برد دونوں ٹیم کا اگر بیلنس دیکھو گے خاص کر کے تھوڑا بیٹنگ آرڈر میں بیلنس دیکھو گے مجھے جو لگتا ہے پسنیلی ایم جی ایم کا بیٹنگ آرڈر ٹھیک ٹھیک ہے گائس ان کا بیٹنگ آرڈر بہت خراب نہیں ہے خاص کر کے لاسٹ میچ میں جب بلا لاصف آیا تو بہت زیادہ بیٹر مجھے لگ رہا ہے وہی پہ ان کے اوپنین اگر دیکھو گے نا ان کا بولنگ اٹیک ٹھیک ہے بٹ ان کا بیٹنگ میں مجھے تھوڑا ویک لگ رہا ہے تو اب سمجھ لو اگر ٹی ویس نے پہلے انکس میں بیٹنگ کیا تو اس سکور ایسے ہی کم بنیں گے وہی پہ ایم جی اگر پہلے انکس میں بیٹنگ کرے گا تو گائس سکور تھوڑا سا مطلب ہوتا ہے نا کمپیڈیشن والا وہ ایسا بن سکتا ہے میں آؤں گا اس ٹاپک میں ڈیپث میں میک شر کر آپ ویڈیو ان تک دیکھو ایسی ایس کا پریو ویڈیو میں نے ڈال دیا جو جیبرال ٹی ٹی ٹین سے سٹارٹ ہونے والا ایسی ایس سیزن جنویری سے سٹارٹ ہوگا جس کا اسکلوزیف ویڈیوز شاید بیس میچ ہوں گے گروپ میں دو ہوں گے برونج فینالے اور مین فینالے تو سب کچھ کا سمپون انالیسیس بیسیکلی جو ڈومیسٹک میچس ہوتے اس کے سمپون انالیسیس آپ کو اس چینل میں ملے گا تو سبسکرائب کر دینا نوٹیفکیشن والا بیل دبا لوں کومنٹ کر کے کچھ بھی بتا دو بٹ یار موٹیفیشن انکریز کرنے کے لئے کچھ تو کرو آپ لوگ فائنل اپ ڈیٹ کے ساتھ فائنل ٹیم کے ساتھ ٹیلیگرام پہ ہم لوگ بڑے میچس کور کرتے ہیں اور دومیسٹک میچس کا بھی فائنل اپ ڈیٹ بھیا جاتا ہے ٹیلیگرام پہ آڈیو میسیج کبھی ٹیمز جو بھی صحیح لگے تو کہاں پہ ٹیلیگرام پہ تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پھر سے میں نے گلدی کیا یا پھر ٹیم سے ایف ڈی اف ہوگا آپ کو گائز ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سرچ کرنا جا کے دیکھنا پڑے گا یا پھر کومنٹ سیکشن میں پین کیا ہوا بلو کلر کا لنک سے ٹیلیگرام جوائن ہو سکتے ہو یا پھر آپ سرچ کر سکتے ہو جیسے بھی جوائن ہونا ہے جوائن ہو جاؤ اگر آپ کو فائنل کوری چاہیے فینڈیسی تیونیا فیملی کے ساتھ تو آتا ہوں میں اس میچ کے انیلائیسز میں شارج آپ ایک کھیلا جائے گا ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس میں مانتا ہوں ایوری سکور ہے کراوس ہوگا تو مشکل ہوگا چیزنگ امپوسیبل کچھ نہیں ہوتا ہے اور نیچے بنے گا تو کس چیزبل ہے تھوڑا سا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں بیسکلی فنڈ آئے کی فرسٹ اینکس سے ڈیتھ بولرز کو آپ کو لے کے چلنا ہے اور میڈل آرڈر کے بیٹس میں نگر ٹرائے کرنا ہے تو فرسٹ اینکس میں ٹرائے کرو سیکنڈ اینکس جب آ جاتا ہے یہ ٹی ٹین میں بھی ہلپ ہوگا بہت زیادہ دھیان دینا سیکنڈ اینکس میں کیا ہوتا ہے آپ کو نا لیفٹ ام آتھوڈکس ایسے سلو ویکٹ میں ہم دکھو ٹرائے کرنا ہے چادہ تر اور باقی گائز ٹیم بیلنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آؤں گا میں اس ٹوپک میں نیوٹرل وینیو ہے میرے سب سے اور گائز بولنگ تھوڑا سا فیور بنا سکتے ہو کیونکہ اگر آٹ ویکٹ گیرا تو میرا ماننا ہے کہ جم لیون کے ساب سے ایک سو ساٹھ پلس رن بنائے گا بیٹنگ ٹیم تو ہی گائز وہ آٹ ویکٹ بولر جتنے پوائنٹ دیتے اتنے پوائنٹ دینے میں کیپیبل ہوں گے otherwise بولر مجھے لگتا ہے تھوڑے جیادہ پوائنٹ دے رہے چودہ بیٹ فرس دس بیٹ سیکنڈ نیوین گیا ٹی ویس تین وین دو ہار اب ان کا جو ٹیم دیکھو گیا بیلنس دیکھو گیا مجھے بیٹنگ اٹیک دیکھو لازمیچ اتیتاز خان نے سنگل ہنڈلی وین کرایا تھا ستتر بیٹنگ سے میں نے بولا تھا بیٹ فرس ایمپورٹن ہو جائیں گے مل آرڈر کھیل رہے ریپیٹیڈلی بتا رہا ہوں فرسٹ انکس میں مل آرڈر بیٹسمن کو آپ ٹرائے کر سکتے ہو سیکنڈ انکس میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے دروپ روٹٹ کر لینا انہوں نے ستتر مارا ہے لازمیچ میں دو ہی کے نکالا اچھا بولنگ گیا بیٹنگ گیا چلو بنا لیتے ہیں ہم لوگ اپنے ٹیپ میں رکھ لیں گے جواد گھنی اوپیننگ کر رہے بولنگ بھی کرا رہے تھے لاسٹ میچ کے آگے تک تو ڈیسین پیک ہے بڈ وی سی کی بنا سکتے ہو ایک یوورٹ ڈالا تھا لاسٹ میچ میں question mark کے رکھنا منا ویرا منا ویرا نے 29 بیٹنگ کے ساتھ بڈ بولنگ کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا ابھی دلی اگر بیٹ فرسٹ ٹرائے کرنا ہے تو کرو سیکھنڈ انکس میں ڈروپ کر دو سمبل بات عبدالرحمن چھوڑ دے فیاز آمیت آپ کی ٹیم میں ہونا چاہیئے ریسین پرفومنس ویڈ بیٹ بہت اچھا ایمپورٹن بات کیا ہے ویڈ بیٹ بھی اچھا ہے ویڈ بول سیف نہیں لیفٹم آتھوڑکس ہے مطلب سیکھنڈ انکس میں بھی ایکویل بولر کی روپ سے آتا ہے اور اکثر آپ کو دیت میں دو تین اوبر کرتے ہوئے دیکھے گا بول فرس زیادہ بیٹر ہے کمبیٹ تو بول سیکنڈ شمشدین چھوڑ دو ملیندہ پشپا کمارا میری ٹیم کا مصد پک لیفٹم آتھوڑکس سیکنڈ انکس فرسٹ انکس دونوں کنڈیشن میں میں رکھوں گا ساداف کو میں فرسٹ انکس میں لوں گا سیکنڈ انکس میں دو اکٹ نکالا تھا ریپیٹ کرو سیکنڈ انکس میں دو اکٹ نکالا تھا انہوں نے سیکنڈ انکس میں بالنگ کرتے ہوئے بٹ میں مانتا ہوں فرسٹ انکس تو ایک دم سے مسٹ ہو جائیں کیونکہ دیت کرائے گا سیکنڈ انکس میبی روٹیشن دیکھو اپنا یہ کچھ ریکارڈ ہے دیکھ لینا اگر یہاں سے کوئی کھیلتا ہے تو شاید ہی میں لوں کیونکہ دیکھو ساداف کا فیکٹر بتا رہا انسر کھانے کیسے پلیار ہے بہت اگر چل گیا تو بات ختم میچ ہی ختم کر دیں گے اگر نہیں چلا تو گائز دھردر کر کے وگٹ گرے گا تو اسی پہ کوئیشن مارک آتا ہے ساداف حسین کیا کرے ہم لوگ لے یا نہ لے فرسٹ انکس میں مسٹ کر کے رکھنا سیکنڈ انکس میں روٹیشن جواد گھنی ہی ہمارے پاس ملیندہ پشپا کمارا میں نے دوبار لیکھ لیا شاہباس جواد گھنی اور ملیندہ آپ کو ڈیت میں کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے تو باقی جواد کے ساتھ ساداف حسین last match میں پاور پلے میں ڈالے تھے جو آپ کو ڈالتے ہوئے دیکھیں گے اگر ساکیب محمد نہیں کھیلا تو ایم جی ایم سے انسر کھان میں بار بار بتانا ہو بہت ایٹیکنگ نیچر کے پلے آ رہے ایک شاتک میرا من تھا ان کا بیٹ سے میں ایک شاتک دیکھو اس بار بات دیکھا نہیں بہت ایٹیکنگ کھیلتا ہے بہت محمد کلیم حافظیز اپنا وکیٹ لاز کرے گا بلال اسیف یہاں پہ تھوڑا وکیٹ پہ ٹھوک آئے گا مطلب وکیٹ گرنا سٹاپ ہوں گے بٹ اس کے بعد واقع سلی تھوڑے ہیٹین میس نیچر دو ایننگ شروع گے تو اچھا کھیلا ہے تو ہم لوگ کو بیٹ فرس ٹرائی کرنا ہے ایم چودھری آر چپڑا ایمپورٹن بات کیا ہے ایسا نہیں کہ ان کے پاس بہت اچھے بیٹنگ ہے ایسا نہیں ہے بٹ یہ ایٹیکنگ کھیلتے جائیں گے دیکھنا اگر فرسٹ ایننگ بیٹ کرے گا ایم جی ایک سو پچاس کے قریب بنا سکتا ہے ایٹیکنگ کرکٹ کھیلتے جائے گا ایم چودھری یہ تھوڑا پکر کے کھیلتا ہے پھرسے راحل چوبرا صرف گھوماتا ہے بیٹ ایسے ٹائپ کے پلیار ہے بہت ایٹیکنگ نیچر تو ایسا ایتنا ایٹیکنگ نیچر ہونے سے نا ویکر لاؤس کرنے کے جیادہ چانسز ہوتے بٹ ان کے پاس جو بولنگ اٹیکن وہ بھی خراب نہیں ہے نیاز خان بہت اچھے اپشن ہے دانیش قریشی ایک جنوین بولر ہے آپ کے پاس نا واب خان تو تین جنوین بولر ہو چکا ہے ٹیم کون بیٹر لگ رہا ہے یہ ٹیم بیٹر لگ رہا ہے ان کا بیٹنگ بولنگ دونوں اچھا ہے اگر دونوں میں کمپیر کرو گے دونوں ٹیم میں مجھے لگتا ہے ان کا بیٹنگ تھوڑا بیٹر ہے اور بولنگ دونوں کا الموست سیم ہے مطلب 60-40 بول سکتے ہو 55-45 بول سکتے ہو ان کی فیور میں ہے بولنگ بٹ بیٹنگ اگر دیکھو گے ان کی فیور میں 70-80% جو مجھے لگتا ہے کیونکہ اپنین کے پاس وہ پلیئر مجھے اور وہ نیپ وید بیٹ مجھے کسی کے پاس نہیں دیکھا اتیتاز نے ایک میچ آدھا میچ اچھا کھیلا ہے بٹ ان کو جھوڑو گے سنگل اینڈلی دو میچ وین کر آیا باقی ان کے پاس کوئی اچھے خاصے بیٹنگ اٹیک نہیں ہے تو میں مانتا ہوں ایم جیم فیور میں آپ بنا سکتے آپ کے ٹیم اپنینگ بولنگ فیور میں بنانا ہے مطلب آگ بند کر کے مت بنا دینا تھوڑا سمجھ لینا کوریشی نیاز پاور پلے میں کریں گے ڈیتھ میں کوریشی آتے ہیں نیاز آتے ہیں نواہو آتے ہیں اگر فرسٹ انیز بولنگ ہوا تو میری ٹیم کا کیا ویسی اہی دو بنے گا ایک اپنین کا بول فرسٹ ہوا تو بناو اور یا پھر آتیتاز آتیتاز ڈیسن کھیلا ہے اب تک تو آؤ آتیتاز بنا سکتے ہو ویسی فیلال جواد ہے نا دیکھو یار سپنا 11 کا تو میں نہیں دے سکتا ہوں بہت ڈڑا ہوا ہوں میں ایسے بھی آپ لوگ سپورٹ کرنی رہے اگر چینل بھی چلا گیا تو کہاں چلا جائے گا پلیس یار سپورٹ کرتے نا یہ بندہ ویسی تو نہیں رہے گا آتیتاز بنا سکتے ہو بیشک بنا سکتے ہو یار اچھا کھیلا ہے آلی عبید وکسلی انسار کھان رہول چپرا ارے ابھی دلی کے جگہ نا ہم لوگ ایک اور پلیر لے سکتے کون ڈی مونا ویرا بیٹ فرسٹ ہوا تو ابھی دلی ٹھیک ہے بیٹ سیکن ہوا تو شاید میں نالو مونا ویرا تھوڑا ریسک ہو سکتا بات ایکسپیڈینس اور انٹرنیشنل گائز ایکسپیڈینس کے ساتھ اگر کمپیر کرو گے تو مونا ویرا میرے سب سے بیٹر لگ رہے تو مونا ویرا ٹرائی کر لینا نیاز ہمارے پاس ملیندہ پشپا گمارا دو تین اپنے ٹیم ٹرائی بناو جواد گھنی سے مجھے تھوڑے سے بیٹر لگ رہے فیلال اتی تاس تو چک کون بیٹر جواد گھنی یا اتی تاس اگر دیکھو گے پاس ریکار یہاں پہ میں پاس ریکار لکھتا ہوں بہت کچھ خاص ہے جواد گھنی کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے تھوڑے میں بناو جواد گھنی بیٹ فرس بیٹ سکن دونوں کنیشن میں تھوڑے سے سیف لگ مجھے یہ ریکار دیکھتے ہوئے تو یہاں سے بنا سکتا ہو یا پھر بول فرس تو نواب جو کو ایک وگیٹ اچھا دین ہوا تو 3 اگر میڈیم دین ہوا تو دو دیکھ ہو تو آپ کو معلوم ہے شیئر میں تو چھوڑی دو دو 3 پس بھی آگیا تو بہت بڑا بات ہوتا ہے کرپٹو میں پوسیبل ہے اس سے زیادہ پروفیٹ بٹ میں مانتا ہوں کہ 40% پروفیٹ خراب نہیں ہے اور بہت ہی جلی 30 تاریخ سے چینل ہوگا تو سبسکرائب کر دینا تیلیرم جوائن ہو جانا کچھ کو ڈی سا دو پوچھ لو like کرو بس اتنا ہی گئے میلتے نیچ ویڈیو موسیقی